راجہ رنجیت سنگھ کی بیوہ کو دھوکہ کس نے دیا؟ کس کے بارے میں جناہ کوئی اس حد تا کی قیم تھا؟ کہ انہوں نے کہا جانتے ہیں کشمیر کی کہانی اگر کسی انسان کی شارق کر جائے تو کیا وہ زندہ رہ سکتا ہے؟ کیا میری یا آپ کی شارق نہ ہوتی تو کیا کوئی وجود ہوتا ہمارا؟ کشمیر کا پاکستان سے بس ایسا ہی تعلق ہے اور پاکستان کی کہانی کبھی کشمیر کے بنا مکمل نہیں ہو سکتی کشمیر کی تاریخ پر نظر دورائیں تو یہاں وہی سب حکومت کرتے رہے جن سے عوام ناخوش تھی کشمیر کی مختصر کہانی سٹوری آف پاکستان کی اس خصوصی اپیسوڈ میں جانیں گے کشمیر کی تاریخ کے حوالے سے بے پناہ دیو مالائی کہانیاں موجود ہیں وادی کشمیر کبھی شاید ایک جھیل تھی جو رفت رفتہ ایک ویلی میں تبدیل ہوئی یہاں کبھی ہندو اور کبھی بدمت کے پیروکار کی حکومت رہی اسلام یہاں صوفیہ کرام کی بدولت پھیلا کشمیر کی ریسنٹ ہسٹری میں ہندو دوگرہ راج ہی نظر آتا ہے مگر یہ راجہ کشمیر کے حکمران بنے تو بنے کیسے یہ خود میں فریب اور دغوں سے بھری ایک داستان ہے گلاب سنگھ جو ہے وہ مغلہ فورٹ جوا کرتا تھا تو اس کے وہاں سے ہوتے ہوئے رنجید کے ساتھ اس کی شناس آئی ہوگی آستا آستا کر کے اور رنجید سنگھ کے دربار تک پہنچ گیا اور رنجید سنگھ اسے بہت خوش ہوا تو اس نے جمہو والی جو پریجڈنسی تھی جو ایڈیا تھا وہ اس کو دے دیا گورن کرنے کے لئے تو اس نے آستا آستا اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرتا گیا اور مقصد اس کا یہ تھا کہ میں اپنی گورمنٹ یہاں بنا لوں گا اپنا بلوک یہاں بنا لوں گا لیکن انتر مینٹ سائم رنجید سنگھ وہ تو فوت ہو گیا اس کی بیوہ جندہ رانی تھی اس کو اس نے اکسایا اور اکسا کہ اس نے انگریزوں کی فوج کے ساتھ اس کی لڑائی کروائی نجید سنگھ کی بیوہ اور اس کا چھوٹا بیٹا جو تخت پر بیٹا دیو اس کو سات آٹھ سال کہ جب ہار گئے وہ تو انہوں نے پھر کہا جی کہ یہ تو ہم انڈیمنٹی چاہیں گے ہمیں تو یہ جو تعوان جنگ اواپ ادا کریں تو اس کے پاس تو اتنی مال دولوں تھی نہیں تو اس کے بدلے پھر انہیں یہ کیا کہ دریائے ستھے سے آگئے دریائے سندھ تک ہے جتنا ایڈیا تھا انہیں انگریزوں کو دے دیا اسی دستاویز میں لکھا گیا کہ جو ایڈیا ٹرانسفر کیا گیا ہے انگریزوں کو اس میں سے راوی اور چناب کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ گلاب سے ان کو ٹرانسفر کیا جائے گا گلاب سے کی حکومت جمعو کے ایڈیا میں تھی ایٹی فورٹیسٹ کو کشمیر کے ایڈیا جب اس کا نام ٹرانسفر ہو گیا اس طریقے سے پورے بلکا جس کی چراسیز آج سے زیادہ مربع میل اس کا ایڈیا ہے ریاست جمعو کشمیر کا اس کا مالک بند بیٹھا تحریک پاکستان کے دوران قائد عظم دو مرتبہ کشمیر گئے کشمیر میں عوامی سطح پر دو ہی لیڈر عوام کی نمائندگی کر رہے تھے اور ان دونوں لیڈرز کے آپس میں شدید اختلافات تھے جب شیخ عبداللہ علی کرت سے پڑھ کے واپس آئے اور اس سرے جمعو میچوزری گلاب پریکٹیکل فیلڈ میں ہے انہیں اپنی چیزوں کا نوٹس لیا تو یہ دو کشمیر کے بڑے لیڈر پیدا ہوگئے ایک جمعو کی ایڈی میں پیدا ہوگئے ایک کشمیر کی ایڈی میں پیدا ہوگئے انہیں کوارڈنیشن کر کے یہاں مسلم کانفرنس بنائی نائنٹی تھائیٹی ٹو میں اور اس کے جنڈے کے تعلق عام کیا پھر نائنٹی تھائی نائن میں نیشنل کانفرنس میں کنورڈ کر دیا تو اس کے بعد پھر فورٹی ون میں ان کی رہیں الگ الگ ہوگئے شیخ عبداللہ الگ ہوگئے عوضی غلامباز سب الگ ہوگئے شیخ عبداللہ چونکہ سیکلر مائنڈڈ آدمی تھا جو عوضی غلامباز سب خالی مسلمانوں کی رکھنا چاہتے تھے ان کی حصیت سے قائد آزمی یہاں آئے ٹھرٹی سکس میں آئے تو اس وقت یہ مسلم کانفرنس وجود میں آ چکی تھی تو یہاں کے مسلم کانفرنس کے لیڈروں نے یہاں ان کو دعوت دی سیری نگر میں اور انہوں نے مختلف جلسوں سے خطاب کیا انہوں نے اس وقت کشمیر کی لیڈروں کے انتباہ کیا کہ آپ نیرو کے چکمے میں نہ آئیں اور نیرو ان کو یہ چکمہ دیتا تھا کیونکہ وہ کشمیری تھا تو اس کی چکمے میں نہ آئے تو ایسا نہ ہو کہ کل آپ نقصان میں رہیں تو وہ انہوں نے بڑا ان کو سمجھایا بجایا لیکن کوئی بدقسمتی ایسی تھی کہ شیخ صاحب جو ہیں وہ نہیں سمجھ سکے اس پاس ہی نہیں آسکے تو یہ خلیج بڑھتی گئی اس کے بعد جب فورٹی فور میں دوبارہ یہاں قائد اعظم آئے اس وقت بھی انہوں نے اپنا رول پلے کیا پندت مہنو نے بہت ایبلی یوز کیا شیخ عبداللہ کو جنہیں انہوں نے بہت پہلے کلٹیویٹ کر لیا تھا اسی مائنڈ فریم سے کہ کیسے شیخ عبداللہ کو استعمال کرنا ہے تو پہلے شیخ عبداللہ کو استعمال کیا گیا مہاراجہ پہ پریشر ڈالنے کے لیے مہاراجہ پہ ہندو ہونے کا ہندو مت کا پریشر تو تھائی کیا آپ ہندو ہیں آپ کو پاکستان کے ساتھ نہیں جانا چاہیے شیخ عبداللہ نے ایک پولٹیکل قبر دیا حالکہ جمعوین کشمیر میں ایک لیجسٹیٹیو اسیمبلی ایگزست کرتی تھی جس کے فریش الیکشن جنوری 1947 میں ہوئے اور چوہری غلام عباس جو کہ جمعو کے مسلمانوں کے لیڈر تھے اور جو جمعوین کشمیر مسلم کانفرنس کے ہیڈ بھی تھے ان کے پاس اکثریتی پوزیشن تھی لیجسٹیٹیو اسیمبلی کے اندر اور یہ جو اکثریتی پوزیشن تھی یہ مسلسل کی ڈیمانڈ کر رہی تھی جو مسلم کانفرنس تھی کہ جمعوین کشمیر کی سٹیٹ کو پاکستان کو جوائن کرنا چاہیے پارٹیشن آف انڈیا کا وقت آیا تو ریڈ کلیف کی سربراہی میں ایک کمیشن بنایا گیا The Boundary Commission اس کمیشن نے وہ تاریخی بیمانی کی جس کا خمیازہ آنے والی نسلیں آج تک بھکت رہیں ہمارے پاس بہت ایبیڈنس ہے یہ بلیو کرنے کے لیے کہ ریڈ کلیف نے جو فیصلے کیے ہیں اسپیشلی آن ڈی ڈیویزن آف ڈی ایسٹن پنجاب جہاں گرداسپور ڈسٹرکٹ آتا ہے جس میں پتھانکوٹ آتا ہے یہ سب فیصلے اس نے ماؤنٹ بیٹن کے انڈر پریشر کیے ہیں ورنہ اور کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ کیوں گرداسپور کا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ پاکستانی پنجاب میں نہیں آتا وہ کیوں ہندوستانی پنجاب میں چلا جاتا ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے آلڈی ایک مائنڈ بنا رکھا تھا بکوز گرداسپور وہ فیزیکل اور جیوگرافیکل لنک ہے اگر ہندوستان کے پاس گرداسپور نہ ہوتا تو جمعوں اور دلی کو جو شڑک کنیک کرتی ہے جو مین ٹرمینل آرٹری ہے وہی مارز وجود میں نہیں آسکتی تھی کوئی جوگرافیکل لنک ہی نہیں تھا کشمیر کے ساتھ تو اس کے بعد بھی کوئی جوگرافیکل لنک نہیں تھا یہاں یہی سمجھ آتی ہے کہ ماؤنٹ بیٹن اور ایڈوینہ دونوں کی ہی پندت نہرو کے ساتھ دیہینہ تعلقات تھے 1947 سے بہت پہلے جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن سپریم کمانڈر تھے ایلائیٹ فورسز کے سنگاپور میں تو برما میں ان کی ملاقات ہوتی ہے اور ایڈوینہ تو بہت پہلے سے ان کا ایک پلیٹونک لب افیر وہ چل رہا ہے نہرو کے ساتھ وہ ان کی محبت میں گرفتار ہیں قائد اعظم بڑے لیڈر تھے کانسٹوشلس تھے وہ رول اف لاو پہ بلیو کرتے تھے کوئی ایک بڑا کمیشن ہے انٹرنیشنل بارڈری دراؤ رہی ہیں تو وہ ودیاندی تو نہیں کریں گے لیکن سٹیٹ کرافٹ بڑا بیرہم ہوتا ہے سٹیٹ کرافٹ میں سارا کچھ ہو جاتا ہے گرداسپور کے ساتھ ہی کشمیر بھی پاکستان کے ہاتھ سے جانے والا تھا اس بات کا مسلم لیگ کو اندازہ نہ تھا اور پھر کانگرس اور مہاراجہ نے ایک گہری چال چلی مہاراجہ ڈیسائشیو تھا لیکن وہ اپروپریٹ ٹائم کے انتظار میں تھا کہ وہ اپروپریٹ ٹائم پر سٹرائک کرنا چاہتا تھا اس کو پتا تھا کہ یہاں آبادی ریاست میں مسلمان ہوئی کی ہے لیکن ہندو ہونے کے ناتے وہ ہندوستان سے ارگنی رہ سکتا تھا گاندی جی مسلسل اور نہرو مسلسل انٹچ تھے مہاراجہ کے ساتھ اور مہاراجہ کی کوشش یہ تھی کہ میں کسی طرح ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو بہمی چپکرش ہے اس میں میں اپنے آپ کو ایک اٹانومس سٹیٹ کے طور پر ڈیفائن کر جاؤں اس نے سٹینٹ سٹل ایگریمنٹ کا پروپوز کر دیا ہے انڈیا کو بھی اور پاکستان کو بھی کہ میں جب تک میں فیصلہ نہیں کرتا ہوں اس کے بارے میں ریاست کے ساتھ جائے گی آپ اس کو التوا میں رکھیں اس معاملے کو سابقہ صورت تھی پاکستان کے ساتھ انہوں نے ٹائم بائنگ کرنے کے لیے ایک سٹینٹ بائنگ ایگریمنٹ کیا ہوا تھا لیکن ہندوستان کی طرف سے ان پر بہت زیادہ پریشر تھا کہ وہ ہندوستان کو جائنگ کریں لیکن پاپولیشن کو وہ دیکھتے تھے جوگرفی کو دیکھتے تھے تو ظاہرہ کی کرنا ممکن نہیں تھا اب یہ سٹینٹ سٹل ایگریمنٹ اس نے 12 تاریخ کو پروپوس کیا 12 آگست کو تو 15 آگست کو پاکستان نے ایسٹینٹ سٹل ایگریمنٹ اور ہندوستان نے ریجیکٹ کر لیا کہ جب تک آپ میرے ساتھ اللہ اور نہیں کرو گے میں یہ ایسٹینٹ سٹل ایگریمنٹ نہیں مانتا ہوں پاکستان نے ایسٹینٹ کر لیا اور جب پاکستان نے ایسٹینٹ کر لیا تو 50 تا پاکستہ پاکستان کے جنڈل آئرہ آئے گیا مہاراجہ کا پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ فیل فور نہ لینے کے باعث کشمیری عوام نے شدید غم غصے کا اظہار کیا جس کے نتیجے میں ڈوگرہ فوج نے مسلمانوں پر کہر نازل کر دیا ایسے میں کشمیریوں نے اپنے قوائلی بھائیوں کو پکارا دیکھیں ٹرائبلز تو 24 آکٹوبر 1947 کے بعد اس وقت انہوں نے آنا شروع کیا جب جمہو میں اور پنچ میں مہاراجہ کا انیشل مقصدہ ٹیکسیشن کا تھا پھر یہ تھا کہ جمہو کے اندر ایک تحریک چل رہی تھی پنچ کے اندر ایک تحریک چل رہی تھی کہ ہمیں پاکستان کو جوائن کرنا ہے تو پنچ کے لوگوں نے جب پاکستان کو جوائن کرنے کے حق میں جلسے جلوس نکالے ایک مومنٹ لانچ کرنے کی کوشش کی تو مہاراجہ کی جو ڈوگرہ ٹروپس تھے انہوں نے پنچ میں بڑا کریک ڈاؤن کیا پورے پنچ میں خاص کر کہ جو علاقے آبازاد کشمیر میں ہیں اس میں پنچ بھی ہے اس میں میرپور ہے میرپور کے آگے ڈوڑیال ہے بھمبر ہے یہ جو سب ایریاز ہیں تو بہت ظلم کیا ہے اس میں بہت زیادہ ظلموں سے تم ہوا مہاراجہ نے بڑی اس کی فورسز نے اور جو ٹرائبلز ہیں وہ در حقیقت ان مسلمانوں کی جو پنچ کے مسلمان ہیں جو خود بھی ایکچولی اقسامی مند تھے ان لوگوں نے سیکنڈ ورڈ وارڈ میں بڑا سرف کیا ہوا تھا تو ان کی مدد کرنے کے لئے پرنسپلی طور پر ٹرائبلز نے وہاں پر ٹرائبلز آئے اور ایک لڑائی جو ہے وہ شروع ہو گئی جس پہ آپ کی کہہ سکتے ہیں کہ مہاراجہ پہ پیشر بھی پڑھا لیکن مجھے شک یہ ہے کہ مہاراجہ کی پہلے سے ہی انڈرسائننگ تھی پندت نہرو کے ساتھ اور ماؤنٹ بریٹن کے ساتھ وہ خود بھی کوشش یہی کر رہے تھے کہ ان کا کوئی کیس بن سکے انڈیا کے ساتھ جانے میں کچھ اس طرح کی ان سے کمیٹمنٹ کیوی تھی بارل اس سٹیج پہ انہوں نے بریڈش جو ٹرپس ہیں بریڈش انڈیا آمی کے ٹرس کو انہوں نے انوائٹ کیا کبائلی برحال کوئی آرگنائزڈ آرمی نہیں تھے نہ ہی ان کا کوئی کمانڈ ان کنٹرول سسٹم تھا اس کے باوجود وہ سری نگر کے خاصہ قریب پہنچ گئے اس کے بعد نہرو نے مہاراجہ پر مزید دباؤ ڈالا اور مہاراجہ نے ڈاکیومنٹ سائن کر دیا جس کے بعد بھارتی فورسز کشمیر میں داخل ہو گئی یہ صحیح ہے کہ ٹرائبل سرنگر کے بہت قریب پہنچ چکے تھے لیکن جب انڈیا آمی آگئی اور ٹرائبلز کے کچھ وقت ضائع بھی ہو گیا کچھ ٹرائبلز کو راستہ بھی نہیں مل رہا تھا کہ سرنگر میں داخل ہونے کا کیا راستہ ہے ان کے پاس کوئی مورڈن ملٹری کمانڈ نہیں تھی ان کو کوئی مورڈن ملٹری انڈرسٹیننگ نہیں تھی سٹرائٹیجی کی انڈرسٹیننگ نہیں تھی میپ ریڈنگ کی انڈرسٹیننگ نہیں تھی اگر ٹرائبلز سرنگر کے ائرپورٹ پہ ایک عبضہ کر لیتے جو انہیں نہیں کیا تو وہ بریج ہیڈ ہی ختم ہو جاتا جس کے ذریعے انڈیا آمی نے لینڈ کرنا شروع کیا اگر وہ ائرپورٹ سیکیوری نہ کر سکتے اگر ائرپورٹ ہی بند ہوتا تو انڈیا آمی کا وہاں لینڈ کرنا وہ مشکل ہو جاتا ایک دفعہ جب انڈیا آمی نے لینڈ کیا پھر ٹرائبلز کا سرنگر کو کیپچر کرنا کا مومنٹ جو ہے وہ جات چکا تھا جب کشمیر میں بھارتی فورسز کو ناکو چنے چبانے پڑے تو نہرو یو این کی طرف بھاگا یہ بھی اس کی ایک گہری چال تھی جنوری 1948 میں پندت نہرو یونائٹی نیشن سیکیوری کانسل میں اس کیس کو لے کر گئے پلانی سائٹ اچھیو کرنے کے لیے دونوں سائٹ اپنے ٹروپس کو ویڈراؤ کر لیں اور پھر یہاں پر ایک پلائبیس سائٹ کے لیے ایک انیبلنگ ایٹموسفیور جو ہے وہ ڈیویلپ کی جائے لے کہ وہ کبھی ہو نہیں سکا ان نے کہا جی یہ ہماری تیرنٹری ہے ہماری سٹیٹ ہے راج نے ہمارے ساتھ ایکسیڈ کیا ہے پاکستان کا کیسی ہی آتا ہے یہ فوج ہے یہ انڈر کورشن ہوا ہے دباؤ کے طاعتہ ہوا ہے لالج کی طاعتہ ہوا پاکستان کا موقف کانونی طور پر اصولی طور پر ٹھیک تھا یہ پارٹیشن پلان کے خلاف ہے انڈیپینڈنٹ زیک کے خلاف ہے لوگوں کی مرضی کے خلاف ہے پندت نہرو کے ذہن میں یہی تھا کہ مجھے وقت مل جائے گا اور یہ چیزیں لٹک جائیں گی بکوز پندت نہرو کی جو بائیگرفی ہے وہ بعد میں چھے والیمز میں ہندوستان میں بھی چھپی ہے اس کو بہت اچھا قبر کیا ہے سٹینلی والپلٹ نے جو امریکن پروفیسر تھے ٹرسٹوٹ ڈیسٹینی میں اور اس کے اندر بقاعدہ انہوں نے پندت نہرو کے وہ خطوط کوٹ کی ہیں جو اب سب ہسوریکل ریکارڈ میں ہیں جہاں شیخ عبداللہ ان کو خط لکھتے ہیں کہ اگر یہ پلیبیسائٹ ہو گیا تو پاپولیشن تو بلکل ہمیں ووٹ نہیں دے گی اس کا تو کبھی بھی ریزلٹ ہمارے فیور میں نکلے گا تو پندت نہرو ان کو جوابی خط لکھتے ہیں کہ فکر نہ کرو میرا خلی پلیبیسائٹ کبھی بھی نہیں ہوگا یہ ارلی نائنٹین فیفٹی ون کی بات ہے ستر سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد آج تک کشمیریوں کے دل پاکستانیوں کے ساتھ اور پاکستانیوں کے دل کشمیریوں کے ساتھ تھلکتے ہیں لاکھوں کشمیری اپنی جان دے چکے ہیں کشمیر کی ماں اپنے بیٹھے اور بیویاں اپنے سر کے تاج گما چکی ہیں بھارتی حکمرانوں کی جورت نہیں ہے کہ وہ نہرو کے وعدے کے مطابق کشمیر میں ریفرینڈم کرا سکیں جس کا نتیجہ آپ روز کشمیر کی سرکوں پر دیکھتے ہیں پاکستان کشمیر کے بنا ادھورہ ہے اور رہے گا آئیے ہم پاکستانی ایک عہد وفا کریں کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے بھائیوں کے ساتھ کھڑے